ناظرین اس شخص سے ملیے اس کا نام رکی ویلری کول ہے جب یہ پیدا ہوا تو یہ ایک میل کڈ تھا یعنی یہ ایک بوائی پیدا ہوا سولہ سترہ سال کی عمر میں اس کے دماغ میں خناص گھز گیا اور اس کو لگنے لگا کہ میں تو ایک لڑکی ہوں یا پھر اس کو لگنے لگا کہ مجھے ایک لڑکی کی طرح ہونا چاہیے کیونکہ میں ایک مرد کے جسم میں قید ہوں جیسا کہ پروپگنڈا فیلائی جاتا ہے اس کو لگا کہ اس کو جینڈر چینج سرجری کرا لینی چاہیے تو اس نے جینڈر چینج سرجری کرا لی اور ایک فی میل میں تبدیل ہو گیا نہ صرف یہ ایک فی میل کی طرح دکھنے لگا بلکہ 10 جولائی 2023 کو اس نے میس نیدرلینڈ کا خطاب بھی جیت لیا یعنی ایک ایسا کمپیٹیشن جہاں پر اسکل ہی محض عورت ہونا ہے اس کمپیٹیشن میں نہ صرف اس میل نے پارٹیسپیٹ کیا بلکہ جیت بھی لیا یا پھر ایسا کہو کہ اس کو جتا دیا گیا رکی ویلری کو ویسٹرن میڈیا نے خوب گلوریفائی کیا یہ ایجنڈا چلا کر کہ ایک ٹرانس جنڈر نے میس نیدرلینڈ کا خطاب جیت لیا ہے ایسا پرزنٹ کیا گیا کہ دنیا میں خوبصورت لڑکیا تو جیسے ہے ہی نہیں اور اب لڑکیوں کے خوبصورت ہونے کا خطاب بھی یہ ٹرانس میل جیتیں گے یہ خطاب جتا کر رکی ویلری کو پوری دنیا میں شہرت دی گئی کیونکہ عورتوں اور مردوں کو ٹرانس جنڈر میں تبدیل کرنے کا ابلیس کا پورا پورا منصوبہ ہے اسی لیے LGBT ایجنڈا انسان کی بنیادی وجود کو چینج کرنے کا ایک طریقے کار ہے یہ شخص رکی ویلری کی میں نے انٹرنیٹ پر جا کر پورانی فوٹو ڈھونڈنے کی کوشش کری جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک میل تھا اور اس نے سرجری کرا کر اپنے آپ کو ایک فی میل میں تبدیل کر دیا تو میں نے سوچا کہ انٹرنیٹ پر جا کر اس کی پورانی تصویر کو ڈھونڈتا ہوں لیکن مجھے انٹرنیٹ پر کہیں بھی اس کی ایک میل کی طرح دکھنے والی کوئی بھی پورانی پک نہیں ملی اگر آپ کو ایسی پک انٹرنیٹ پر ملتی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ضرور ڈی ایم کریں اسی لیے مجھے لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بائی برت فی میل ہی ہو اور اس کو LGBT ایجنڈا کو پرموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ایک میل کی طرح ہی پیدا ہوا ہو اور اس نے سرجری کرا کر اپنے آپ کو ایک عورت کے روپ میں ڈھال لیا ہو خیر آپ کو ایک نئے شخصیں ملواتے ہیں اس عورت کا نام کیتھلین جینر ہے یہ آپ کو ایک ساٹھ ستر سال کی عورت دکھائی دے رہی ہوگی کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ عورت کیتھلین جینر جب پیدا ہوئی تھی تب یہ ایک میل تھی اس کا نام بروس جینر تھا اور آپ کو یہ جان کر بہت سرپرائز اور حیرانی ہوگی کہ ستر اور اسی کی دہائی میں یہ شخص بروس جینر ایک میل تھا اور ایک اولمپک ایتھلیٹ اور اولمپک وینر بھی تھا جیسی بیدیوی ملتند We first knew bruce jenر as an olympic gold medalist athlete who set records in the men's decathlon Jenner's really piling up the points He sprints through the hurdles for 8.66 He hurls the javelin for 8.62 He's done it Bruce Jenner set a new world decathlon record In this fourth event the high jump Bruce Jenner attempting 1.97 6 feet 5 and 1.5 inches Dixon is already out بڑھاپے میں اس کے دماغ میں خناز گھس گیا اور اس کو لگنے لگا کہ میں تو ایک سیمیل ہوں تو اس نے سرجری کرا لی اور اپنا نام بھی بدل لیا بروس جینر کیتھلین جینر میں تبدیل ہو گیا کندیل جینر اور کائلی جینر اسی کی بیٹیا ہیں اس پک کو دیکھئے کندیل جینر کے ساتھ میں یہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کا باپ ہے یہ ماں جیسا دکھ رہا ہے کیونکہ اب اس نے سرجری کرا لی ہے لیکن یہ دراصل اس کا وہ باپ ہے جو ایک اولمپک ایتھلیٹ اور ایک اولمپک وینر تھا افسوس ہے کیا دنیا بنا دی ہے ابلیس نے اولمپک ایتھلیٹ دنیا کے سب سے بہترین الفا میل ہوتے ہیں یا فیزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے پیشنیٹ ہوتے ہیں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ایک کمپیٹیشن کا وینر بننے کے لیے بہت زیادہ مینٹلی سٹرونگ بھی ہوتے ہیں ایسا شخص جو فیزیکلی اتنا فٹ ہے کہ اولمپک میں اپنے کنٹری کو ریپرزنٹ کر سکے میڈل جیس سکے اپنے گول کے لیے پیشنیٹ ہے اپنے گول کے لیے موٹیویٹڈ ہے اور کیونکہ وہ ایک کمپیٹیشن کا وینر بھی ہے تو وہ ایک بہت زیادہ مینٹلی سٹرونگ شخص بھی ہے ایسے شخص کو ابلیس نے عورت بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ پیش کیا اور انسانیت کی حسی اڑائی کہ جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کہا تھا کہ میں انسانوں کو اپنی فطرت کو تبدیل کرنے پر اکساؤں گا یہ ایکزامپل دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ وہ اللہ سے اس ہی بارے میں بات کر رہا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بروس جینر نے کبھی ٹرانس سرجری کرائی ہی نہ ہو اور اس کا میک اپ کر کے اس کو فیمیل کی طرح پرزینٹ کرا جا رہا ہو تاکہ LGBT ایجنڈا کو پرموٹ کرا جائے کراٹے کڑ مووی کا ینگ آرٹسٹ جیدان اسمیت جوان ہو کر فیمیل اسکرٹ اور ہائی ہیلز میں گھومتا ہے شیرلین تھہرن نے دو بلیک کڑ اڈاپٹ کیے ہیں اور وہ دونوں بچوں کو لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر گھوماتی ہے یہ محترمہ وہی میگن فوکس ہے جس نے میڈیا کو بتایا تھا کہ یہ اپنے بوائی فرنڈ کا خون پیتی ہے ریچول پرپس کے لیے اس پک میں یہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تین بچے جو آپ کو لڑکیوں کی طرح دکھ رہے ہیں یہ دراصل لڑکے ہیں یہ بوائی ہیں جینڈر ایکوائلٹی کے نام پر میگن فوکس اپنے تینوں بچوں کو لڑکیوں گرلز کی طرح پال رہی ہے نائنٹی اسکٹ کی فیوریٹ ہینا مونٹینہ کہ آرٹسٹ مائلی سائرس اب لڑکا بن کر گھومتی ہے ٹویلائٹ ساغہ کی خوبصورت ہیروین کرسٹین اسٹوورٹ اب لڑکوں کے ہلیے میں دکھائی دیتی ہے اور خود کو بائی سیکشل کہتی ہے نائنٹی اسکٹ کے بچپن کا فیوریٹ ہیری پورٹر بڑا ہو کر گے بن گیا ہے حد تو یہ ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فارمر پریسیڈنٹ براک اوباما کی وائف مشیل اوباما ایک فیمیل نہیں بلکہ ایک میل ہے اب کسی کو اور کیا ثبوت چاہیے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ شو بز پورا کا پورا سیٹینک مشن اور سیٹینک ایجنڈا کا گرومر اور پرموٹر ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ الگی بی ٹی ایجنڈا اب صرف شو بز اور سوسائٹی تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ شیطان کا منصوبہ اس منحوسیت سے بڑی خباست کو دنیا کے گھر گھر میں پہنچانے کا ہے وہ کیسے ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں آپ ویڈیو میں آخیر تک بنے رہیں یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی سکول میں یعنی پرائیمری سکول میں ایک پروگرام چلایا جا رہا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے الگی بی ٹی گرومنگ پروگرام اس پروگرام میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے سامنے یہ گے اپنی شانت بھری شکل لے کر ولگر ڈانس پرفارم کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں الگی بی ٹی گرومنگ پروگرام یعنی جس عمر میں بچوں کو صرف ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے اس عمر میں ماسومیت سے بھرے ہوئے بچوں کے سامنے یہ گندی نالی کے کیڑے پرفارم کریں گے تو ان پیارے بچوں کی اپ برنگنگ اور اپ گروئنگ مائنڈ پر کتنا بورا اثر پڑے گا USA کے اندر TV ڈی بیٹس ہو رہی ہیں اس ٹاپک پر کہ یہ الگی بی ٹی گرومنگ پروگرام اسکول میں کیا کر رہا ہے جیسے ٹی وی ڈی بیٹ میں اس لیڈی نے کچھ اچھے پوائنٹ رکھیں جس کو میں آپ کے سامنے پرزنٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیڈی کا کہنا ہے کہ ہمارے سکول کے اندر ان ریڈیکل الگی بی ٹی پروگرام کو چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی پیرنٹ پرسنلی اپنے بچوں کو الگی بی ٹی کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہے کیونکہ ہر پیرنٹ کا حق ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا لیکن اسکول کے کریکولم میں یعنی اسکول کے سلیبس میں اس لانتی الگی بی ٹی گرومنگ کو ایڈ کرنا غلط ہے آگے ان کا کہنا ہے کہ چائنہ میں جہاں یود کانٹم فیزک کی سٹڈی کر رہے ہیں وہیں یو ایسے کے اندر بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے گے بن کر بےہودہ ڈانس کیا جائے گرومنگ پروگرام کی آڑ میں یہ ینگ کٹس کے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں ماسومیت کی عمر جہاں بچوں کو جنڈر کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا وہاں یہ گے بےہودہ ولگر ناچ کر کٹس کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ ان لیڈی کا کہنا ہے کسی بھی ٹائپ کی جنڈر گرومنگ کٹس کی کلاس میں ہونے ہی نہیں چاہیے ہوارے بچوں کا حق ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں نہ کہ ایکسٹریم ایموریل اور ولگر ہونا یہ کہنا ہے اس ہمبل لیڈی کا اس ٹی وی ڈی بیٹ میں ناظرین یہ تو ہم سب کو کلیر ہے کہ الگی بی ٹی ایک اوپن سیٹینک ایجنڈا ہے مبارک ہو ان کو جو دنیا کو صحیح اور غلط میں دیکھتے ہیں لیکن ایک میجر طبقہ دنیا میں ایسے لوگوں کا بھی ہے جو دنیا کو صحیح اور غلط میں نہیں بلکہ مزے اور خواہش میں تولتا ہے اس بڑی تعداد کی عوام کو جو دنیا کو صرف پلیجر اور ڈیزائر اور ٹیمپٹیشن کے ذریعے مانتی ہے ان کے لیے الگی بی ٹی والوں کے لوجک اور ریزن ہے الگی بی ٹی کا مختصر بتاؤں تو یہ کہنا ہے کہ ان کی باڈی تو میل یا سی میل کی ہے بٹ وہ محسوس اپنے آپ کو اپنے بائی برث جنڈر کا اُلٹ کرتے ہیں یعنی کوئی میل ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں سی میل ہوں اور کوئی سی میل ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک میل باڈی میں ٹریپ ہے حد تو اب یہ ہے کہ کچھ نمونے انٹرنیٹ پر ایسے بھی برامد ہوئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ اپنے آپ کو جانور محسوس کرتے ہیں اور انسان کی برڈی میں کید ہیں فور اگزامپل اس ستائیس سالہ عورت سے ملیے محسوس ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں ایک بھیڑیا ہوں اور میں انسان کی باڈی میں قید ہوں اسکول کے اندر یہ رول ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ یہ کہیں کہ میں کوئی جانور ہوں فور اگزامپل بلی ہوں تو ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا بچہ بن کیونکہ یہ اسکول کے اندر رول ہے کہ کوئی کوئیر ایڈونٹ نو کس کو پرونانس کیسے کرتے ہیں کیوئیر آئیڈنٹیٹی کے حساب سے کوئی انسان اپنے آپ کو کچھ بھی محسوس کرے ٹیچر ہوتا کون ہے اس کو یہ بتانے والا کہ وہ انسان کا بچہ ہے رول یہیں ختم نہیں ہوتا آگے رول یہ ہے کہ اگر ٹیچر نے کوئی question کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا اور آنسر میں اسٹوڈنٹ نے میاؤں بول دیا تو ٹیچر کو accept کرنا پڑے گا کیونکہ اسٹوڈنٹ کی یہ lgbt queer identity ہے یہ مقصد تھا اب کوئی ترہ سے تبدیل کرنے کا freedom of expression کی آڈ میں اتنا بڑا خیل انسانیت کے ساتھ کھیلا جا چکا ہے اب queer identity کے نام پر اتنا بڑا خیل اسکول کے اندر کھیلا جا رہا ہو تو اس ٹیچر نے ایک اسکول کی سپیچ میں ایک بلی کا گیٹ اپ لیا اور یہ دلچسپ سپیچ دی جس کو میں تھوڑا سا اپنی زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس ٹیچر کا یہ مقصد تھا کہ دنیا کو اپنے سکول کے اندر یہ بتائے کی کوئی بلی کا گیٹ اپ لینے سے بلی نہیں ہو جاتا اندر کہنا ہے کہ میرا نام لنسی گرام ہے اور میں ایک بلی ہوں آپ ایسا نہ سمجھے کہ میں ایک عورت ہوں اور میں ایک بلی کی ترہ ڈریس اپ کیا ہے میں ایک بلی ہوں اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایک بلی ہوں کسی کو نہیں لگتا کیونکہ آپ پاگل نہیں ہیں یہ سب ہو رہا ہے 21st century میں ہماری دنیا میں moral system ختم ہو چکا ہے gender identity کو تباہ کر دیا گیا ہے لیکن 150 سال پہلے دنیا ورڈ ہی نہیں تھا lgbt type کی کوئی بھی identity تھی ہی نہیں اور اگر کچھ شیطان صفت لوگ تھے تو ان کا ذکر ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتا دو منٹ کی آپ توجہ چاہوں گا ان کچھ پوائنٹ پر جو میں آگے discuss کرنے والا ہوں اور یہ میری گھنٹو کی research ہے بلکہ یوں کہیں کہ دنوں کی research ہے جو میں اگلے دو منٹ میں آپ کو present کروں گا کی کی شیطان نے lgbt moment کو پوری دنیا کے اندر کھڑا کر دیا year 1869 ہنگری جو ایک یوروپین کنٹری ہے اس کا ایک جنرلسٹ جس کا نام کارل ماریا تھا اس نے ایک article present درمانی میں کچھ لوگوں نے ایک organization بنائی اور اس کا نام رکھا the scientific humanitarian committee اور یہ committee gay right کی بات کرنے لگی 1924 میں ایک publication house جس کا نام magnus hitchfield تھا اس publication نے ایک study present کی جس کا نام تھا the psychology of sex expression اس study کو transgender people کی sexual psychology کی study بنا کر پرموٹ کیا گیا year 1968 national institute of mental health نے research کے اندر اپنی ایک نیا topic add کر لیا title دیا گیا gender identity disorder as a future direction of research year 1971 American state Minnesota میں ایک legal appeal کی گئی same sex marriage allow ہونی چاہیے year 1973 آج سے قریب 50 سال پہلے دھیان دے آج سے صرف 50 سال پہلے American Psychiatric Association نے homosexuality کو mental disorder disease کی category سے باہر کر دیا یعنی 50 سال پہلے تک دنیا بھر کے psychiatrist homosexuality کو mental disorder consider کرتے تھے 50 سال پہلے American psychiatric association نے homosexuality کو mental disorder disease کی category سے باہر نکال دیا یعنی اس association کا یہ کہنا تھا کہ homosexual mentally پاگل نہیں ہے یا پھر وہ psychologically بیمار نہیں ہے بلکہ وہ normal people ہیں 50 سال پہلے امریکہ میں ہوا یہ فیصلہ آگے چل کر انڈیا جیسے country میں بھی جہاں پر major religion ہندویزم بھی homosexuality کو گھنا سمجھتا ہے ایسے country کے اندر بھی homosexuality main stream میں سال پہلے امریکہ میں ہوا یہ فیصلہ پاکستان جیسے country پر بھی اثر ڈالے گا کون سوچ سکتا تھا آپ کو شاید معلوم ہو یا نام معلوم ہو پاکستان میں بھی 2018 میں transgender bill پاس ہو چکا ہے محض پچاس سال پہلے 1974 میں صرف پچاس سال پہلے نیو یورک لاؤس انجلیس شکاگو میں گیز کی دنیا میں پہلی ریلی نکالی گئی اور اب آپ یہ ریلی جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر جون کے منت میں دیکھتے ہیں اور اس کو نام یہ دیتے ہے پرائیڈ گے پرائیڈ یعنی یہ پرائیڈ کرنے کی چیز ہے بلکل الٹا محض پچاس سال پہلے پوری دنیا میں لیس بیین گی بائی سیکشوال ٹرانس جنڈر کیوئر کا کوئی ہنگامہ نہیں تھا اور پچاس سال کے بعد 1973 کے بعد 2023 میں پوری دنیا کے اندر LGBT کا ہنگامہ ہے یہ ہسٹری اگر میں پوری ترے ڈسکس کرنے لگوں تو کم سے کم مجھے چار گھنٹے چاہیے تو یہی پر مقتصر کرتا ہوں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بہت کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے کافی کچھ باقی ہے شیطان کا پلان پوری دنیا کے انسانوں کو ہی LGBT بنانے کا ہے اور ان کا منصوبہ ہے elite کلاس کا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ماں اپنی کوک سے بچے کو پیدا نہ کر پائے برکی پوری دنیا کے مرد اور عورت LGBT والے ہوں اور بچے لیبوریٹری کے اندر آرٹیفیشلی پیدا ہوں آپ کو شاید آج جان کر عجیب لگے لیکن فیوچر کے لیے یہ ان کا منصوبہ ہے انسانی بچوں کو یہ لیبوریٹری کے اندر بلکل ویسے ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسے پورٹری فارم کے اندر مرگے پیدا ہوتے ہیں محض پچاس سال پہلے جہاں ہومو سیکشلٹی کو ایک دماغی بیماری اور ہکارت سمجھا جاتا تھا وہی پچاس سال کے بعد آج ہومو سیکشل پرائیڈ ریلی نکالتے ہیں اور ہومو سیکشل سیلب انفلوینسر بنے ہوئے ہیں ایسا اس لیے ہو پایا کہ ہم سب سو رہے تھے یا اگر کچھ لوگوں کے اندر صلاحیت تھی تو یا تو وہ مذہب کے نام پر لڑ رہے تھے یا فرقہ واریت کے نام پر وقت کا تغازہ ہے کہ ہم حق کو سمجھیں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں ورنہ ان کی پرورش کرنے کے لیے شیطان نے پورا انتظام کر رکھا ہے جیسا اس بک کو دیکھئے اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا ہیڈنگ ہی ہے یعنی مسلم بچوں کو ہومو سیکشل بنانے کے لیے ان کو ریزن لوجک اور آرگومنٹ کیسے پیش کرنے ہے کہ مسلم بچے قائل ہو جائیں گے یا پھر بائی سیکشل بننے کے لیے ناظرین آج کی ویڈیو کا اقتدام میں قرآن کی اس آیر سے کروں گا آپ بنے رہے ہمارے ساتھ حقی سفر میں کیونکہ سفر ہمارا ہے فتح اللہ کی ہے کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بی بی بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا